بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنے لیسن نمبر 28 پڑھیں گے اور ریڈیو کی ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کے ساتھ جو لنک ہے ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے اچھے جب تک ٹرازیسٹر ریڈیو نہیں انوینٹ ہوئے تھے تب تک بہت دلیمیٹیشنز یہ ہوتی تھیں کہ کوئی بھی یہ پوسیبل نہیں تھا کہ آپ ریڈیو کو اٹھا کے کہیں بھی چلے جائیں جہاں پہ الیکٹریسٹی نہ ہو یا جہاں پہ ریڈیو کے سگنلز اگر نہیں ہوتے تھے تو آپ لوگ کسی دوسرے جگہ جا کے وہ نہیں سن سکتے ریڈیو کو اٹھا کے چل نہیں سکتے تھے لیکن جب ترازیسٹر ریڈیو بنایا تھا جیپانیز نے تب لوگوں کے لیے پوسیبل ہو گیا تھا کہ وہ ریڈیو کو اٹھا کے کہیں بھی جا سکتے تھے اچھے ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیا ہے جس میں جو ٹرازیسٹر ریڈیو کے انونشن کے پاتھ بہت زیادہ ایکسپلور ہوئے جس میں ریڈیو نے اس شعبے میں ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں بہت زیادہ ایک میجر رول پلے کیا اور ابھی بھی وہ یوز ہو رہا ہے اس محفے میں ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن اصل میں ہوتی کیا ہے کہ آپ اپنی کمیونکیشن کے یعنی کہ بات چیت کرنے کے جتنی بھی پروسیس ہوتے ہیں جتنی بھی سٹریٹیجیز ہوتے ہیں جتنی بھی پرنسیپلز ہوتی ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر ڈیویلپمنٹ کے لیے تاکہ آپ لوگوں کی جو لیونگ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو آپ لوگ امپروف کر سکیں لوگوں کی جو لائف ہوتی ان کی کوالیٹی کو آپ لوگ امپروف کر سکیں اور جو لوگ انڈر ڈیویلپمنٹ کے خلاف اور مارجنلائزیشن کے خلاف یعنی کہ جیسے ہیں انیمپلائیمنٹ وغیرہ ہو گئی یا جن کو سوسائیٹی کے ایک کنارے پر لوگوں کو دھکیل دی جاتا ہے ایسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سٹرنگل کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہیلپ آٹ کرنے کے لیے آپ یہ یوز کرتے ہیں یعنی کہ کمیونکیشن پروسیس ہوتا ہے نا سارا تو آپ کمیونکیشن کے لوگوں میں اویرنیس دیتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے آپ کام کرتے ہیں تو وہ ریڈیو کی اوپر آپ جو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ریڈیو ڈیویلپمنٹ اصل میں ایک کنسپچول ایک فلیکسیبیلٹی کو ڈائیورسٹی ہوتی ہے کمیونکیشن کے جو ٹیکنیکز ہوتی ہیں اس میں اور یہ یوز ہوتی ہے جتنے بھی آپ لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں ڈیویلپمنٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لئے آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کو اب اس میں اپروچز بہت ساری ہوتی ہیں آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انفارمیشن دیتے ہیں اس کے بعد ایڈیوکیشن سیکٹر میں کام کرنا لوگوں کی پیہیورس کو چینج کرنا سوشل مارکیٹنگ سوشل موبیلائزیشن میڈیا ایڈوکیسی کمیونکیشن فر سوشل چینج پارٹیسپیٹری کمیونکیشن یعنی کہ لوگوں کو افیرنس دینے کہ وہ ڈیویلپمنٹ کے کام میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے سوسائٹی میں چینج لانا یہ سارے جو ہے آپ لوگ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کے شروع کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یویز ہوتی ہے کوئی ایک پرٹیکلر گروپ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے سارے ڈیویلپمنٹ لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنس نورا کیوبرل یونیورسٹی کا فلیپ آئنس کی انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹوم انٹروڈیوز کروایا تھا ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کا اب تو یہ جو کانسپٹ ہے یہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کی کمیونکیشن کی سٹیڈیز میں جو ہے نا بلکل گہرائی میں جو ہے نا اب انٹروڈیوز ہو چکا ہے ایک اور جو ورکنگ ڈیفینیشن ہے اس کانسپٹ کی وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن ایک پلانڈ اور ایک سسٹیمیٹک اپلیکیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی کمیونکیشن کے ریسورسز کی آپ لوگ جو کمیونکیشن کے لیے چینلز یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ جو کمیونکیشن کے تھرہو اپروچز اور سٹریٹیجیز یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں گوالز آف سوشیو اکنومک پولیٹیکل اینڈ کلچرل ڈیویلپمنٹ اپنے کلچر کو ڈیویلپ کرنی کے لیے پولیٹیکل میں اگر اپنے لوگ پولیٹیکل سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ کرنی ہو اس کے لیے اور سوسائیٹی میں اور ایکونمیز میں معیشت کے لیے آپ لوگ مجھے ڈیویلپمنٹ کرنی ہو آپ لوگ اس کے لیے کمیونکیشن کے ریسورسز یا چینلز یا اپروچز یا سٹریٹیجیز یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگ کی ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن ہوتی ہے نائیٹین سکسٹیز سے لیکن نائیٹین سیونٹیز کے درمیان ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن کی سٹریٹیجیز اور اپروچز بہت زیادہ یوز ہوئے مختلف ڈیویلپمنٹ پروگرامز میں اور پروژیکٹس میں انڈر ڈیویلپٹ کنٹریز میں بھی اور جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ایشیا اور افریقہ کے ان میں اچھا ریڈیو اور ایڈیوکیشن کا اگر ہم لوگ تعلق کر دیکھیں تو ریڈیو کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے ایڈیوکیشن سیکٹر میں ایڈیوکیشن میڈیویم کے طور پر ڈیویلپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ یوز ہوا ہے بہت ساری ریپورٹس پبلش ہوئی ہیں اور انہوں نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ جو ایڈیوکیشن پروگرامز ہوتے ہیں مختلف کنٹریز میں مختلف ایریاز میں وہ اس میں ریڈیو نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا تو ایڈیوکیشن یہ آپ لوگوں کے لانگ میں کوسٹن آتا ہے ٹھیک ہے ریڈیو اور ایڈیوکیشن والا لانگ کوسٹن آتا ہے تو آپ لوگوں نے سولف کیسے کرنے یہ سارے جو پوائنٹس نویس میں سے ڈیٹس تو آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں چاہت کرنی اور نہیں آپ لوگوں نے سائنٹس کے کوئی نیمز وغیرہ یاد کرنے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر پیپر میں کوسٹن آجاتے آپ لوگوں نے پہلی یہ تھوڑی سی ایک دو لانے جو میں نے آپ لوگوں اوپر بتائیں کہ ڈیویلپنگ کنٹریز میں جو ہے وہ جو ہوتا ہے میجر ایریاز میں جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ کہاں کہاں لیٹریسی کی ٹریننگ کے لیے اور دوسرے جو پروگرام ان کے لیے یوز ہوا ہے نائجیریا میں اگری کلٹر سیکٹر میں جو جتنے منیجمنٹ کورسز دیے جاتے ہیں اس کے لیے یوز ہوا ہے فلیپائن میں نیوٹریشن ایڈوکیشن کے بارے میں یوز ہوا ہے سیری لنکم میں فیملی پلاننگ اور ہیلتھ کے لیے ساؤتھ کیونکہ پانچ نمبر کا بھی کوسچن ہوگا اگر تو یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے زیادہ پوائنٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پوائنٹ تو یہ ہوگئے ہیں ٹھیک ہے 9 پوائنٹ یہ اور اس کے بعد آپ لوگ نے آگے بریفنگ بتائی ہوئی کہ ایڈوکیشنل ریڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے مختلف ڈیزائنز میں ڈیزائنز مختلف طریقوں سے اس کو ڈیز کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ریڈیو پر 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 دیزائنز گروپ ہوتے ہیں بیٹھ کے گروپ دسکشن کرتے ہیں یا ریڈیو پر مختلف علاقوں میں سٹیڈی سینٹر بنای ہوئے کے لئے اور کمنٹس سننے کے لئے بہت سارے کیسز میں تو یہ پرویجن بھی ہے کہ جو آڈینز ہیں ان کو یہ فیسیلیٹی دی جاتی ہے کہ ان سے فیسیلیٹی کر سکیں اور جو ان سے فیڈبیک دینا چاہے تو وہ بھی آپ ریسیف کر سکتے ہیں ٹھیک تو اگر کوسیٹن آجاتے تو آپ لوگ اس طرح سوال کر دیٹس آپ لوگ چھوڑ دیں جس آپ پاسٹ فائل دیکھیں اس میں جو دیٹس ہیں جس اب وہ ہی کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے فائنل پروشن بہت دیٹس ہیں اور میں آپ کو بتاؤ ہوں بچوں کے پیپرز میں دو سے تین دیٹس آجاتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ حد کر لیں اگر ٹین ڈیٹس بھی آجاتی ہیں زیادہ سے زیادہ پانٹ سات آئیں گی تو اس کے لئے آپ پاسٹ فائل دیکھ لیں ٹھیک ہے اب بجائے اس کے آپ لوگ کتنی زیاد دیٹس کو یاد کریں اول تو یاد ہوں گی پورے دو دن آپ لوگ لگ پانی کی ترجی کریں بجائے دن سب کچھ مکس ہو جانا کھشری بن جانی ہے آگے فارم ریڈیو فارم یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہ آپ لوگ کے لانگ میں بھی آسکتا ہے اور شورٹ میں یہ نیورت کی سٹیٹمنٹ ہے فارم ریڈیو فارم کے بارے میں یہ آپ لوگوں کے شورٹ میں اکثر آتی ہے اور لانگ میں بھی یہ پورا ٹوپک آسکتا ہے تو پورا ٹوپک اگر آئے بھی صحیح تو اس میں آپ لوگ نے dates بغیرے لکھنے کی ضرورت نہیں میں آپ لوگ نے کیا لکھنا ہے آپ لوگ نے یہ لکھنا کہ یہ بہت زیادہ وائٹ سپلیٹ اگزامپل ہے ایڈوکیشنل ریڈیو جو ہوتا ہے فارم ریڈیو فارم ٹھیک ہے یہ کینیڈا میں سٹارٹ گئے تا 1941 میں ریڈیو دسکشن پروگرم یعنی ریڈیو کی اوپر نے دسکشن کی جاتی مختلف ڈیویلومنٹ کے انٹروڈیوز کروایا تھا کینیڈا سے سبق سیکھا تھا کیسے فارم کچھ کرنا ملٹی میڈیا کچھ کرنا پرنٹی میٹریل کو کیسے کچھ کرنا ٹو وی کمیونکیشن کیسے کرنیا اور بہت ساری تیکنی تیکنی جو کینیڈا نے سب سے پہنے انٹروڈیوز کروائی تھی جیسے مینلی کنسرن ہوتا کہ اگری کلچر میں جتنی پرابلم ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتانا رورل میں دہی علاقہ میں دیویلپمنٹ کے بارے میں بتانا رورل سیکٹر میں ایڈوکیشن دینا انویشن بتانا نئی چیزوں کے بارے سیلف گورنمنٹ رورل دہیاتی علاقہ میں یہی فارم ریڈیو فارم کا بہت سارے ایسے فارم اب تو انٹری ریڈیو ہو چکے بہت سارے ڈیویلپن کنٹریز میں اب تک فیفٹین تھاؤزنڈ فارم ریپورٹ ہو چکے ہیں یونیسکو نے سپانسر کیا تھا پال نیورت ہیں ایک ان کو کہ آپ فارم ریڈیو پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ ریسرچ کریں تو جو سٹیڈیز کی تھے پال نیورت نے فارم ریڈیو فارم کے جو پروجیکٹ جو چل رہا تھا انڈیا میں چل رہا تھا پونہ میں انہوں نے وہاں پر ریسرچ کی تھی اور انہوں نے کمپیر کیا تا 145 فارم ویلیجز کو دوسرے نون فارم ویلیجز کو اب یہ ہوتے کیا ہیں فارم یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈیو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کچھ وہاں پہ ایک کمیونٹی بنا دی جاتی ہے یعنی کہ ہر ویلیج میں سے 2020 جو نوجوان ہوتے ہیں انہوں کو چنا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ آپ لوگ نے اکھٹا ہونا ہے ایسا گروپ اور وہاں پہ ریڈیو پہ جو ہے وہ ایک فارم ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہ ایک فارم بنائی ہوتا ہے تو ریڈیو کے تھرور دیتے انکو ایڈیوکیشن وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سلسلہ ہوتا ہے وہ دس وی تک یعنی دس ہفتوں تک چلتا ہے اور ٹونٹی پروگرام ہوتے ہیں یعنی ہر کی بارے میں ہوتا اور لیٹریسی کی بارے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو فارم ممبر جو ہوتے ہیں جو سیلیکٹ کیے جاتے ہیں یہ سب کچھ سننے کے لیے فارم کو سننے کے لیے ان سے پھر اس پروجیکٹ کے شوری میں بھی اور آخر میں بھی ان سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں اور پھر کمپیریزن کیے جاتا ہے کہ انہوں نے کتنا کچھ سیکھا ہے ٹھیک ہے یہ جو فارم جو ہوتا ہے یعنی یہ جو ساری جو ان کو ساری ایڈیوکیشن دیتا ہے ریڈیو کے تھو وہ ان سارے اس پروجیکٹ کو اس پروجیکٹ کے دوران جو چال تفہ خود آ کے وزیڈ پی کرتے ہیں ٹھیک اور یہ بات ثابت کرتے ہیں نیورج یہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیو فارم فارم ہے وہ ایک نالج کو ٹرانسمیٹ کرنے کے لیے ایک گریٹ ایجنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوا ہے امیدوں سے بھی زیادہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن اور اس کے بعد نیورج یہ کہتے ہیں کہ جو نالج جو انکریز ہوئے فارم ویلیجرز میں براڈکاسٹ سے پہلے اور براڈکاسٹ کے بعد نالج شاندار ایک انکریز ہوا ہے جبکہ نال فارم ویلیجرز وہاں پہ نالج انکریمنٹ بہت زیادہ تھوڑی ہوتی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت جنہوں نے گین کیا ہوتا ہے نال فارم ویلیجرز نے وہ انہوں نے ریڈیو سے گین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ نے چار لائن اچھے طریقے سے آپ لوگ کے شورٹ میں آتی ہم آتے ہیں Education اور Communication کے بہت سارے Communication Programs اب تک ہو چکے ہیں جتنی بھی Projects ہو چکے ہیں جتنی بھی Experiments ہو چکے ہیں انہوں نے یہ بات شو کیا کہ ریڈیو تیچنگ کر سکتا ہے اور یہ نیو کنسپٹ اور نیو انفارمیشن کو پریزنٹ بھی کر سکتا ہے سوینی اور پرلیٹو انہوں نے اس بات کو کنکلیوڈ کیا ہے کہ ریڈیو ایک ایک ایڈوکیشنل رول پلے کرتا ہے خود اکیلہ اگر کام کرنے تو بھی یا اگر پرنٹ میڈیا کے ساتھ یا گروپ سپورٹ کے ساتھ اگر کام کرنے تو بھی اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ ڈیٹس اور نیمز بخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں آگے جائے ڈائیلاؤگ اور انویویشن پر یہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ امپورٹن ٹوپک ہے اس میں سے بھی لانگ کوسٹن ضرور آتا بہت سارے کیسے ہوتے ہیں جب ریڈیو بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے پاپولیشن کو ایڈوائز کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ کی نیو پولیسیز کو اڈاپٹ کریں ان کی دسکشن کو انکریش جس میں کمیونٹی پارٹیسیپیشن یا اپنی مدد تحت ایک سبق دیا جاتا ہے اس میں بہت سادہ ریڈیو نے کام کیا ہے نائل کی ٹھیکنیک یہ لوگوں کے لونگ میں آتی ہیں اکثر آتی ہیں یہ بہت امپورٹن ہے اس دفعہ بھی میں چار پیپرز اب تک دیکھ ہیں ان بتاتے ہیں یہ پانچ ٹیکنیک ہیں کہتے ہیں جو بھی ایڈیو دیکھ ریڈیو پہ بیٹھ کے لوگوں کو ایڈیوکیشن دے رہے ہیں آپ لوگ وہی ایڈیوکیٹر رکھیں جن کا خود رورل ایڈیاز میں رہنے کا ایکسپیرینس ہو ٹھیک ہے زائے سی بہت ان کو ایکسپیرینس ہوگا رورل ایڈیاز کی لائف کی برہ میں صحیح سے ایڈیوکیٹ کر پائیں گے دوسری ٹیکنیک یہ بتاتے ہیں جو 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 لرننگ گروپس بناتے ہیں ان لرننگ گروپس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کو کمیونی کیٹ کرنا چاہیے ڈیٹیل میں کمیونی کیٹ کرنا چاہیے اور بار بار ان سے کمیونی کیٹ کرنا چاہیے تیسر ٹیکنیک وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جو لوکل کمیونی میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے فارمرز یا اگری سرویس ریڈیو براڈ کاسٹر ہوتے ہیں جو لوکل کمیونی بارے جو کام کر رہے ہمیں ان کی طرف ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے اور ان سے ہمیں سیکھ نا چاہیے چاہیے چوتھی ٹیکنیک یہ بتاتے ہیں جیسے جیسے کسی ویلیجز کے ہیڈ ہوتے ہیں چیف ہوتے ہیں بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں کبیلوں کے ان کے ساتھ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو اللہ پیپل ہوتے ہیں ویلیجز کے آپ لوگوں کو ان کو ان کریج کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز اور اپنے کنسرنز بتا سکیں کسی پڑے لکھا جو ویلیجر ہے اس کے تھرور ٹھیک ہے جو کہ سکرائب کام کر سکتا کہ ایک بندے بات کو سمجھ کے آگے پہنچ آنا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ڈیالاؤگ اور ان ویشن ویلیجر اپنے ٹپک اچھے طریقے سے کرنا ہے کمیونیٹی ریڈیو ریڈیو کیا ہوتا ہے یہ ایک ریڈیو سرویس کے لئے پاپولر ہوتا لیکن جو بڑے 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 گروپ ہوتے ہیں وہ نہیں اس کو دیکھتے کمیونیٹی میڈیا اصل میں یہ ایک ٹرام ہوتا ہے جو ایسی میڈیا کو ڈسکرائب کرتا ہے جو چھوٹے سکیل پر ہوتی ہیں اور سیٹیزنز خود اس کو چلاتے ہیں اور وہ کو پروفیٹ کے لئے نہیں چلاتے بلکہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لئے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے چلاتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے ویلیجز ہوتے ہیں اگر انہوں نے اپنے چھوٹا سا ریڈیو سٹیشن بنائے ہو ہے جس وہ ویلیجز میں ہی بڑا بارکاسٹ کرتے ہیں یا چھوٹی سیٹل بنٹس ہوتی ہیں یا چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں یا کسی سٹیشن بناتے ہیں جو ریڈیو ہوتا ہے وہ ریڈیو ریچ کر سکتا ہے جہاں پہ نہ فون ہوتے نہ الیکٹر سٹیٹی ہوتی ہے جو لوگ پڑھ سکتے لکھ نہیں سکتے ان کے لئے ریڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے جو پور کمیونیٹی ہوتی ہیں ریڈیو بہت زیادہ عام ہوتا ہے کمیونیٹی ریڈیو سٹیشن نے بہت زیادہ رول ایک پلے کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیسے کرنے پروگرام میں آپ لوگوں نے اپنی اپنی شیئر کرنا ہے ان کے نالج کو ایمپروو کرنے کے لئے مئینیٹی ریڈیو ہوتا ہے سکلز کو ایمپروو کرنے کے لئے ہلس اور کلچرل دیپارٹمنٹ میں کمیونیٹی ریڈیو ملیٹی دیویو ہوتی ہے لوگوں کے لئے ایک مستقبل کی امید اور بہت سارے گروپس اور انڈیویجولز ہوتے ہیں پور کمیونٹیز کے ساؤت ایشیا کے ساؤت ایشیا میں جو کہ کمیونکیشن اور انفارمیشن کا یہ ساری ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر لیتے ہیں اور پھر وہ ایکسس اور سرویسز دیتے ہیں لوگوں کو ریڈیو کے تھو گورنمنٹ نے جب الیکٹرونک کمیونٹی میڈیا کو جب انٹروڈیوس نہیں بھی کروایا تھا اس وقت بھی کمیونٹی لیول پر چھوٹے پر مانوے بہت سارے جو ہے وہ ریڈیو سٹیشنز ہوتے تھے جو مختلف قسم کے میسیجز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اچھا سکسیسفل ڈیویلیپنٹ کمیونکیشن اگر ڈیویلیپنٹ کمیونکیشن کو آپ اس بات کا یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگی ڈیویلیپنٹ کمیونکیشن کامیاب ہو تو اس کے لیے ٹپس ہوتی ہیں کچھ یہ شورٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹپس کونسی ہیں ایک تو آپ لوگ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کا جو میسیج ہے وہ ٹارگیٹ آرڈینس تک پہنچ رہا ہے تارگیٹ آرڈینس مطلب جن لوگوں کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک پہنچ رہا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا میسیج اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ جو آپ لوگوں کی آرڈینس ہے وہ جو ہے نا اٹریکٹ ہوں وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے میسیج کو سنیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ آپ لوگ ہمیشہ میسیج وہ سیلیٹ کریں جو لسنر سننا چاہتے ہیں اور چوتھی بات یہ ٹائم رائی ٹائم بروڈکاسٹ یعنی کہ یہ نہ ہونا کہ آپ لوگ کوئی میسیج تب دے رہے ہیں جب وہ پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو جانے والی بات ہو تو رائی ٹائم پر صحیح وقت پر آپ لوگ بروڈکاسٹنگ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے جو دسٹنس جب ٹی وی جب نہیں تھا مختلف ایریاز میں پاکستان کی جو مختلف بارس ہیں تو اس وقت ریڈیو ی بچوں کو کلاسرو میں پڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ ریڈیو تب یوز ہوتا تھا جو چھوٹے چھوٹے ویلیجز ہوتے ہیں جہاں پہ جو یا جو سکول جانے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ریڈیو یوز ہوتا تھا ابھی بھی جو ہے نا حالانکہ یہاں تھا کہ جو بڑے جو ایلڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ریڈیو یوز کیا گیا ہے پاکستان ہے کہ اگل یہ کلچرل کنٹری ہے تو وہاں پہ نیت نئی ف جانے والکہ کل چکھانا وہ ایک بیسک ایسیک عواج Beckaw whip کا اور گورمنٹ نے اس سیکٹر میں بہت زیادہ زیادہ ایچیو کیا اور پریکٹس کیا ہے ریڈیو کے ثورو جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ agrikulture techniques کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کا قویشن آتا ہے اگری کلچر کے شعبے میں یعنی کہ ریڈیو ایٹ اگری کلچر کے بارے میں وہ آپ لوگوں کے شورٹ قویسٹن آتا ہے یہ اگلے لیسنس میں بھی آیا تھا اگری کلچر کے بارے میں مزید ہم لوگ پڑھیں گے اچھا ہیلتھ ایک اور دوسرا شعبہ ہے جہاں پہ ریڈیو پاکستان نے بہت زیادہ کام کیا دوسری بھی پرائیویٹ ریڈیو سٹیشن ہیں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کے اندر اویرنیس کریئے کیا ہے کہ آپ لوگ کیسے جو ہے نا وہ ڈیزیزے سے بچ سکتے ہیں کیسے آپ لوگ کیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ پرہیز الہر سے بہتر ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ دور دراز کے دھیاؤتوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اتنی زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا نہ ہوں ان لوگوں کو کچھ صفائی کا وہ خیال رکھتے ہیں میجر جو ایک ہائیجین ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا ان لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا تو ریڈیو ہی ہوتی ہے جو ان کو آویئر کرتی ہے کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے کیسے بڑے بڑے مسئلوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں ایک اور جو ہے ایمپورٹنٹ ایشو ایک جو ہے جو ہے جو سالف کیا ہے ریڈیو نے وہ ہے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں اور اس کے ایڈوارٹیجز کے بارے میں بہت زیادہ آویئرنیس دیا ہے گورنمنٹ بہت ساری کمپینٹ چلاتی ہے میڈیا کے تھوہ الیکرونک میڈیا کے تھوہ بھی اور پرنٹ میڈیا کے تھوہ بھی اور دوسرے جو فارمز آف کمیونکیشن ہوتے ہیں یعنی لوگوں کو بھیج کے فیس ٹو فیس کمیونکیشن کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان اس سبجیکٹ کیوں پر جو ہے نا وہ آویئرنیس انکریز کروایا آپ گورنمنٹ نے اس کے بعد ہے کمرشل برادکاسٹ اینڈ ریڈیو کمرشل برادکاسٹ اصل میں سب سے پہلے ساؤت ایشیا میں سٹارٹ کیا تھا سری لنکا نے ریڈیو سیلون کے نام سے انہوں نے سب سے پہلے وہ ایڈز دیتے تھے اپنے ریڈیو پر یہ ریڈیو سٹیشن ہے ریڈیو سیلون سری لنکا کا تھا جسٹ سب سے پہلے انہوں نے کمرشل جو نا وہ یعنی کے ایڈز دینا سٹارٹ کیے تھے لیکن جب ریڈیو پاکستان بننا تھا تو ریڈیو پاکستان نے بھی اپنے جو ہے نا وہ ریڈیو میں ایڈز وغیرہ دینے شروع کر دیئے تھے اور وہ اتنا زیادہ پھر ریڈیو پاکستان پاپولر ہو گیا تھا لسنرز میں کہ جو لوگ پہلے ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ تھے جو پہلے ریڈیو سیلون پہ جو ریلائے کرتے تھے نا ایڈز کے لیے وہ اب ریڈیو پاکستان کی طرف آ دے تھے اپنے ایڈز اور کمرشلز دینے کے لیے اب تو ریڈیو پاکستان ایک کمپلیٹ کمرشل میڈیم بان چکا ہے پیمرہ نے اب تک 70 لائسنس ایشو کی ہیں ایف ایم چینلز کو کہ وہ اپنے جو ہے وہ ریڈیو چینلز بنا سکتے ہیں اس میں سے 20 جو ہیں وہ انہوں نے کام سٹارٹ کر بھی دیا ایف ایم چینلز جو ہے نہ صرف انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کی سوسائٹی میں دوسرے بھی جو سوشل اور پبلک سرویس میسیجز ہوتے ہیں یا جو بڑکاسٹ ہوتی ہیں اس میں بھی وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کے لیسن جو ہے جو جو ایمپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہ آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے اور جب میں نے آپ لوگوں کو یہ ٹیکنیکس بتائی ہیں وہ آپ لوگوں نے اس پر بھی عمل پیرا کرنا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گلتا تھا آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر و چینل کو شیئر اور سبسکرائج ضرور کہا دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ